بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اپنے چینل کو دوسر سلام ریسپی میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں دودھ کی پنجیری بولا دودھ بہت زیادہ بین بھائی زائیں کر دیتے ہیں نہیں پسند کرتے کھانا اس طرح یونیک طریقے سے ریسپی بنائیں اس کی پنجیری بنا کر اب لمبے عرصے تک سیئف کر لیں ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے سبسکرائب برہیں تو تیہ دل سے شکر گزار ہوں آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں گائے کے دودھ کی پنجیری بنانا اس کو بنا کے آپ چیمہ تک سیئف کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے پانچ کلو دودھ لے لیا ہے بولا اس کو ہم میڈی ام آج پر کام از کام بغیر چینی کے ہی پکنے کے لیے رکھ دیں گے پلین مام کرتے ہی اس کو میں برابر چمچ حلاتی رہوں گی کیونکہ اگر برابر چمچ نہ حلائیں گے تو بڑے بڑی گھٹلیاں بان جائے گی ہمیں بالکل چھوٹی چھوٹی چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دو سے تین منٹے ہو گئے میں برابر چمچ لارہوں لیکن یہ دیکھیں دودھ پنیر کی طرف جانا شروع ہو گئے یہاں دیکھیں ابھی ہم اس کو برابر چمچ لاتے ہوئے پکائیں گے پانس سے سات منٹ تک جب بلکل دودھ اس کے اندر برائے ہو جائے گا پھر آگے والا کام شروع کریں گے سٹرپ بے سٹرپ ویڈیو کو فولو ضرور کریں کہیں سے بھی مسٹیک مت کریں ایس بھی خراب ہو سکتی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے پوری ویڈیو بنا رہی ہوں یہ دیکھیں دور بڑے لامز بننے شروع ہو گئے ہیں یہ فوراں ہی اب گہرا ہونا شروع ہو جائے گا چمچ ہم نے یہاں بلکل نہیں روکنا یہاں دیکھیں ماشاءاللہ بلکل گہرا ہو گیا اب ہم نے اس کو اتنا بھون ہے برابر چمچ لاتے ہوئے نیچے تلے کے طرف لگے تو جل جاتا ہے اس طرح ہم پکاتے جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل چھوٹا چھوٹے لامز بنیں اس طرح کا یہ میں چاہیے اب ہم اتنا بھونیں گے کہ یہ دودھ اس کے اندر اچھی طرح ڈرائے ہو جائے گا اس میں کیا کیا گریڈین شامل کر رہے ہیں وہ مساسا شیئر کر کے جاؤں گی پہلے ہم اس کی بنائی کرتے ہیں برابر چمچ ہلاتے ہوئے میڈیو مانز پر یہاں دیکھیں کنارے کے اوپر لگنا شروع ہو گیا اس طرح کریں گے ہم دوسرا چمچ رہیں گے اس کے کنارے بریف ہو اس طرح ہم ساتھ ساتھ اچھ دیں جائیں گے یہاں سے اتارنا بہت ضروری ہے نہیں تو جل سکتا ہم دیکھیں ماشاءاللہ اس کو میں نے اتنا پکایا کہ دودھ جو اس کے اندر آپ بلکل برائے ہو گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کا ہی ہم نے پکایا ہے اب ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا کلر برون کی طرف جائے چمچ ہلاتے ہوئے ہم سکائیں گے ابھی نہ ہم نے اس میں تینی شامل کیا اور نہ ہی اس میں پی کرے کیا کہاں آگے ہمیں استعمال کرنا ہے وہ میں آگے جا کر دکھاتے ہوں اس کو ہم پہلے بھون لیتے ہیں برابر چمچ ہلاتے ہوئے برون کی طرف چلا جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو میں نے اتنا بھون ہے بلکل ڈرائے اور کلر گولڈن کی طرف جا رہا ہے اس کے اندر بلکل ایک کترہ بھی دور کا نہیں رہا گیا اس طرح کئی ہونا چاہیے اور اس میں میں ڈالوں گی دیسی گھی ایک کپ زیادہ بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے کم نہ ہو اس طرح گھیڈ ڈالنے کے بعد دیسی گھیڈ ڈال رہے ہیں اگر دیسی نہ اویلو تو آپ ڈالتا بھی گھیڈ ڈال سکتے ہیں پتھ تھوڑی دیر زیادہ بنائی کرنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گھیڈ ڈالنے کے بعد ہم اس کو پانچ مل تک بنا کریں گے میڈیم آنچ پر برابر چمچھ لاتے رہے ہیں اس کے گھونے کے بعد آواز آنا شروع ہوگی میں آپ کو چمچھ روکے بھکاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے لگ رہا جیسے ہم کئی بھونتے ہیں اس طرح کی واضح آ رہی ہے یعنی کہ یہ پرپیکٹ تیار ہو گئی ہے اب ہم فلیم آف کرتے ہیں اور اس میں چاہتے ہیں یہ دیکھیں چمل کرنے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تھوڑی دیر ریسٹ پر رکھا تھا تھنڈا ہو گیا تھنڈا کر کے ہم اس میں ڈالیں گے چینی اس میں چینی جائے گی تین کپ آپ اپنی مرضی سے چینی کی کونٹیٹیز کام زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں ڈالوں گی میں دیر ساری ناریر ناریر آنکھوں کی بنائی کو تیز کر دی جسم میں عورتوں کے لیے بے حد مفید ہے ناریر زیادہ استعمال کریں اور اس میں میں ڈالوں گی کٹے ہوئے پیدام ایک پیالی اور اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے یہاں مکس کرنے کے بعد آپ ڈی شوک کرتے ہیں تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اوپر ناریر اور چھوڑے سے کٹے ہوئے بادام دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی آسان اور یونیک سی ریسٹی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا امید ہے کہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر پہلے سے سبسکرائب بنایا تو تیہ دل سے شکر گزار چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ